اسلام علیکم ویورد کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حاملہ ہونے کے چانس کب سب سے زیادہ ہوتے ہیں پورے مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے اس دن حاملہ ہونے کے چانس سب سے زیادہ ہوتے ہیں جس کو عام اوولیشن یا اوولیٹ ہونا بھی بولتے ہیں زیادہ تر ایکسپارٹ کا کہنا ہے کہ اوولیشن ہمیشہ جتنی آپ کی مہواری سیکل کے ٹوٹل دن ہوں گے اس کے درمیان والے دنوں میں ہوتی ہے مثلا ایک عورت ہے اور اس کی مہواری کے ٹوٹل دن چھبیس ہیں تو اس عورت کی اوولیشن تیرہویں دن کو ہو سکتی ہے یعنی چھبیس کا جو ہاف ہوتا ہے یعنی جو درمیان والا دن ہوتا ہے وہ تیرہویں دن ہوتا ہے اسی طرح اگر ایک عورت ہے جس کی جو سیکل ہے وہ اٹھائیس دن کی ہے تو اس کی اوولیشن چودمیں دن کو اور جس کی سیکل تیس دن کی ہے تو اس کی اوولیشن پندرمیں دن کو ہو سکتی ہے اوولیشن کو ٹریک کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں لیکن کنفرم ڈیٹ کو جاننے کے لیے آپ کو دو تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پہلی بات اوولیشن کے دن کو جاننے کے لیے آپ کو اپنی مہواری سیکل کے ٹوٹل دنوں کا پتہ ہونا چاہیے یعنی پچیس دن ہے چھبیس دن ہے اٹھائیس دن ہے تیس دن ہے یا بتیس دن ہے کتنے دنوں کے بعد آتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیریڈ کتنے دن آتے ہیں یعنی تین دن آتے ہیں پانچ دن آتے ہیں یا سات دن آتے ہیں پھر آپ کی مہواری ریگولر ہے یعنی ہر مہینے آتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو مہواری کبھی تین چار دن پہلے آ جاتی ہے اور کبھی تین چار یا پانچ دن لیٹ ہو کر آتی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کبھی مہینے میں دو بار آ جاتی ہے اور کبھی پورے مہینے یا چالیس دن یا دو مہینے کے لیے آتی ہی نہیں ہے تین دن سے کم اور یا سات دن سے زیادہ آتی ہے بہت کم خون آتا ہے یا بہت زیادہ خون آتا ہے یہ سب چیزیں حاملہ ہونے میں لیٹ یا تھوڑی تھوڑی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں ان سے اولیشن کے کریکٹ دن کا پتہ چلانا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ماہواری کی کمی بیشی کم یا زیادہ یعنی کبھی پہلے آ جائے اور کبھی لیٹ آ جانے سے اولیشن کی کریکٹ دیٹ جو ہوتی ہے وہ بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی یعنی ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ہو سکتی ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھر بھی کنسیو کر سکتی ہیں حاملہ ہو سکتی ہیں اولیشن یعنی انڈا خارج ہونے کے بعد چوبیس کھنٹے تک زندہ رہتا ہے اگر اس دوران ہسمنٹ کے جراسیم جا کر اس سے ملتے ہیں تو بیوی حاملہ ہو سکتی ہے لیکن انڈے کی نسبت شوہر کے جراسیم بچہ دانی کے اندر تین سے پانچ دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اولیشن کو ٹریک کرنے کے لیے آپ کو بزار سے کٹ مل جاتے ہیں جن کو ہم اوٹی کے اوورین ٹیسٹ کٹ یا اولیشن ٹیسٹ کٹ بولتے ہیں جب اولیشن کے دن قریب آتے ہیں تو آپ کی جسم میں ایک ہارمون جس کو ال ایچ بولا جاتا ہے وہ اروج پر ہوتا ہے کٹ پر نشان پازیٹیو آنے کا مطلب ہے کہ آپ کی اولیشن ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا بہت قریب ہے اور اگر ہلکا سا ریڈ آئے مکمل نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بن رہا ہے اور وہ اگلے بارہ سے چوبیس یا چھتیس گھنٹے کے اندر اندر ریلیز ہو جائے گا اس کے علاوہ اولیشن کو ٹریک کرنے کے لیے خود آپ کی باڈی میں ہونے والی تبدیلیوں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی اولیشن ہونے والی ہے جیسے کہ اولیشن کے دن بارڈی ٹمپریچر کا بڑھ جانا ڈسچارج کا کلر صاف وائٹ پتلا اور سلپری یعنی کہ سلپری جو ہے وہ فسلن ٹائپ جو ہے نا وہ ہو جانا یہ سب چیزیں ان سے بھی آپ پتہ چلا سکتے ہیں شور سے ملنے کو دل کرنا پیٹ کے نیچے والے حصہ میں دائیں یا بائیں یعنی جس اووری سے اندر ریلیز ہو رہا ہے ہلکا سا پین محسوس ہونا یا فیل ہونا اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامات ہیں وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکن جانے سے پہلے لائک ضرور کر دینا اور اگر چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ